بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی عدلیہ کی اگرچہ تاریخ تابناک نہیں ہے بہت سارے سوالیاں نشانات ہیں لیکن رجیم چینج کے بعد کچھلے دو سالوں کے دوران جس طرح پاکستان میں عدالتی اقامات کا مضاق اڑایا گیا ایک کانسکیبل ایسے چور جیل سپرٹینڈنٹ اور باقی افسران نے جس طرح پاؤں تلے ان اقامات کو روندہ ہے اس کی پاکستان کی ماضی کی تاریخ کے اندر شاید نظیر نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ ججز اس وقت بڑے سخت نالا ہے کچھ ججز مصطافی ہو چکے ہیں اور کچھ اتنے پریشان ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے وہ سچ اگل دیا ہے کہ اس سسٹم کو چلا کون رہا ہے اور طاقتوروں کے حوالے سے دو سو افسران کو کیا کہا گیا ہے اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی کہ ہم یہ ڈراما کرتے ہیں جو بھی یہ عدالتی کا عربائیہ ہیں ایک جج اگر کہہ دے کہ ہم یہ عدالت میں بیٹھ کے عوام کے ساتھ ڈراما کر رہے ہیں ہم کٹ پتلی بن چکے ہیں اور اس طرح کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا انہوں نے کیا گفتگو کی ہے اس جج نے کس کو للخا رہا ہے میں سمجھتا ہوں آج جو بات ان جائی صاحب نے کی ہے وہ کوئی اور جج آج تک جو ہے وہ ابھی تک حالیہ اس خامدکم دو سال کے اندر نہیں کر سکا یہ کیس کون سا تھا اس کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن دوسری طرف ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بہت ساری ایسی کامیابیاں حاصل کرتی ہیں جو نظروں سے اوجل ہوتی ہیں یا پھر ہمارا جو دشمن ملک ہے بھارت جو پاکستان کا ایک ازلی دشمن ہے وہاں کا جو ہے وہ ایک بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ عالمی نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے اور امریکہ کے اندر ان کی کیا رسوائی ہوئی ہے یہ ایک خبر مختصرا آپ کے سامنے رکھنی ہے جو انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہمارے اندرونی نکتہ نظر کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی سورج کے اندر ہمارے ازلی دشمن کو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے ہم پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر وہ ناقلت پر تنقید بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ راہ یا کوئی ایجنسی وہ اس طرح کی کاروائیاں کریں اور اس کو جو ہے وہ چھوٹ ملے چونکہ پوری دنیا کے اندر جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے حوالے سے یہ سوالات تھے جس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ گجرات کے جو موڈی ہیں ان کے زیرے سایہ بھارتی خفیہ ایجنسی جو ہے اس کے قرائے کے گھنڈے اور قاتلوں کا جو گروہ ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا وہ اس طرح بن گئے ہیں ایشین ونگ جو ہے وہ بن گیا ہے بھارت میں سرکاری تفصیش کے مطابق امریکہ میں سخ رانما کے قتل کی سادش میں بھارتی ایجنسی ملوظت ہے یہ امریکہ کے اندر جو ایک میڈر ہوا ہے سخ رانما کا اس پر بڑا کھل کے یہ بات کی جاری ہے ان بھارتی ایجنسی کا تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی راہ سے تھا بھارتی خفیہ ایجنسی کے ان ایجنسی کے برائے راہ سرپرستی جو ہے وہ نرندر موڈی کے ہاتھوں میں ہے مبینا طور پر بھارت اب اپنے بھونڈے طریقے پکڑے جانے کے بعد ان قاتل ایجنٹوں کو راج ایجنٹ قرار دے کر سرکاری سرپرستی پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے بھارتی ایجنسی راہ جو ہے وہ اس کی بجائے یعنی راہ کی بجائے اس کو جو ہے وہ راج ایشین ونگ جو ہے وہ بن چکی ہے یعنی یہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں بھارتی ایجنسی راہ موڈی کے اندرگتوہ نظریہ پر عمل پیرا ہو کر شدد پسندی کی نئی مثالیں قائم کر رہی ہے امریکی حکومت نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کاربائی کی جائے امریکی سخت لیڈر یہ گریتون سنگھ پنو ہیں ان کے بھارتی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کی سادش کا انکشاب گزشتہ سال نومبر میں ہوا امریکی حکام کے کہنا ہے کہ بھارتی خوبیہ ایجنٹ مذکورہ سخت لیڈر کو قتل کرنا چاہتے تھے مذکورہ سخت لیڈر بھارتی حکومت اور نریندر بودی کی شدد پسند پالیسیوں کا سخت ناقت تھا اور یہ اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موڈی کے ذریعے ساتھ چلنے والی بھارتی خفیہ ایجنٹی پرائے کے گھنڈے اور قاتلوں کا ایک گروہ بن چکی ہے تو یہ ایک تو بڑی عام امریکہ کے اندر جو ہے وہ ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہے لیکن اب ہم آتے ہیں داخلی معاملات کی طرح اس وقت جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے یعنی جو فارم سنتالیس کی حکومتیں ہیں وہ اس وقت عوام کے منڈیٹ سے معروم ہیں عوام نے جن کو ورد دیا ان کو آنے نہیں دیا گیا اور جو آئے ہیں وہ عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں تو وہ جب اتنے بے ضمیر لوگ اقتدار کے اوپر قابض ہوتے ہیں تو وہ بے رحم بھی ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ پہلے بھی کھاؤ قبائل جو ہے پوری دنیا سے انہوں نے پیسے اکٹھے کی ہے اور یہ جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ زرداری شریف مافیا بنا اور پھر بیرون ملک جہدازیں بنائی اقترار کے لیے نواز شریف اور ان کا خاندان پاکستان میں آتا ہے اور باقی وہ زندگی باہر گزارتا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن پچھلے دو سالوں کے ادھر عمران خان کو ہٹا لیا اب لوگوں نے اصل میں جو غصہ کیا اور میں ہمیشہ یہ بات دو سال سے کر رہا ہوں جو ریگولر سن رہے ہیں کہ بھئی اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ہٹا دیا اور ان کو شاید عمام کو اتنا غصہ عمران خان کے ہٹانے پر نہ ہوتا جتنا ان شریفوں اور زرداریوں کو اقتدار میں لانے پر ہے یہ بات اگر سمجھ جاتے تو شاید معاملات یہاں تک نہ جاتے اب دوبارہ وہی کھاؤ قبائل جو پچھلے پچھتر سالوں سے پاکستان کو اس نیج پر لے کر آئے ہیں جس کے اندر ہمارے جو ملٹری ڈکٹیٹر ہیں وہ ہیں پیپلز بارٹی ہے نون لیگ یہی تو پچھلے ستر سال پر حکمران ہے تو یہ تینوں اگر آج بھی ایک پیج بر ہیں تو بھئی جو پاکستان کو مقروض کیا ہے جو بچہ بچہ قرض جس نے جس پر چڑھا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار پھر اور کون ہے تو اب کیا ہوا یعنی اس وقت ایک آماس نہیں مانے گئے پہلے عدالتیں الیکشن کروانے کا حکم دیتے رہے سپریم کورٹا پاکستان لیکن اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا گیا الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخواں کے اندر نہیں کروائے گئے پھر وفاق کے اندر تاخیری عربیں استعمال کیے گئے پھر قاضی صاحب نے کریڈٹ لیا کہ میں نے بڑی مشکل سے الیکشن کروانے تک لے گیا ہوں آرو انہوں نے آرو الیکشن کروائے دھاندری زنا الیکشن اب وہ کہتے ہیں جو دھاندری کی ہے چار سو ہلکوں میں میں تو سن نہیں سکتا تو انہوں نے اپنا اندیا دیا ہے کہ بھئی میں دانزلی کروانے تک تو ساتھ دے سکتا ہوں دانزلی جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن کے لیے میں ساتھ نہیں دے سکتا اب اس کو کیا معنی سمجھا جائے اس کو کیا یعنی عوام کیا سمجھے جو کچھ ہمارے معذر ججز کیا ان کو نظر نہیں آتا یعنی یہ جو سسٹم ہے اندے گونگے بیرے یعنی جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے طاقت ورشرافیہ بدماشیہ ہے جو ہمارے اس وقت کھاؤں قبائل پاکستان پر مسلط ہیں کیا ان کو نہیں پیدا کہ یہ ووٹ عوام نے کس کو دیئے اور اب یہ کیا کر رہے ہیں اور دبردستی اگر ڈنڈے کے زور پہ دو سال ان کے نکال بھی لیں گے تو ان کو ان سے کیا آپ کروالیں گے یعنی ان کی کون سی کوالٹی آپ یوز کریں گے جو پچھلے جو ہے وہ ستر سالوں کے اندر یا کم از کم پچاس سالوں کے اندر یہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ ان سے آپ نہیں کروا سکے تو یہ ایک بڑا عام معامل ہے لیکن آج جو ہے عدالتی ایک امات نہیں مانے جاتے پھر آپ دیکھیں حمران خان سے ملاقات کرنی تھی شاندانہ گلزار نے اور کچھ اور انہوں نے درخواست دی اسرام آباد آئی کون نے حکم دیا یہ ایک نہیں مختلف بینچرز کے اندر مختلف درخواستیں ہیں تقریباً چھے درخواستیں ہیں لیکن اڈیالا جیل کا ایک سپر سپر مین جو سپرٹینڈنٹ پولیس ہے وہ اتنا طاقت بار ہے وہ ہائی کونٹ کو کہتا ہے کہ میں ملاقات نہیں کروا سکتا پھر جو جج ہیں انہوں نے کہا بھئی آن لائن ملاقات کروا دیں انہوں نے کہا جی یہ تو رولز کے اندر ہی نہیں ہے حالانکہ دوسری ذرا مریم نواز جو ہے کونٹ لخپت جیل میں جاتی ہے اور وہاں پر آن لائن جو ہے وہ ویڈیو لنک پر ملاقاتوں کے بات کرتی ہیں تو یہ آج جو ہے ایک جج نے جو سوالات اٹھائے ہیں یہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب اس پر انہوں نے کہا ہے جو یہ جسٹس سردار جو ہے وہ ہیں اجاز عصاق خان یہ غیرت مند جج ہیں جو کچھ انہوں نے آج بولا ہے کیونکہ جیل اپنے جواب میں یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقدام غیر قانونی ہے کیا انہوں نے یہ کہا ہے نہیں کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا ترمیم کی ضرورت ہے یہ عدالا جیل کا سپر ڈینڈ دیکھئے یہ اس لیول کے افسران اب ہائی کورٹ کو اور سبریم کورٹ کو سیدھے ہو گئے ہیں اور کیوں سیدھے ہیں ان کے پیچھے طاقت کونسی ہے یہ بھی آج اس جج نے جو ہے وہ بولا ہے ہمیں مزید حدایات لینے کے لیے کچھ وقت دے لیں اسٹیٹ کاؤنسل حدایات لینے کی کوئی ضرورت نہیں سپر ڈینڈ جیل کہہ رہے ہیں کہ رولز اجازت نہیں دیتے ایک ہی حکومت نے ایک جیل میں ترمیم کے بغیر آن لائن میٹنگ سے منع کیا جبکہ دوسری میں خود فخریہ وہی کیا یہ عدالت نے کہا ہے وزیعالہ پنجاب کی کورٹ نقمت جیل میں آن لائن ملاقاتوں کے اعلان کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر تو آپ کر رہے ہیں اور یہاں نہیں کر رہے ہیں لیکن اصل جو بات انہوں نے کی ہے جس سے سردار اجاز عصاق خان شاید یا تو مجھے لگتا ہے یہ جج بھی اب استیفہ دیں گے یا ان کو کھڑے لائن لگا دیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کر ڈراما ہی کر رہے ہیں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک غیرت مند جج اس کرسی پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اتنا بے بس فیل کر رہا ہے کہ یہ ایک جیل سپرڈینٹ ایک ایس ایس ایچ ایک کانسٹیبل وہ ان کے اکامات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو انہوں نے اس کرسی پہ کیا بیٹھنا ہے یہ ساری کاروائیاں کیا ہو رہی ہیں جب فیصلوں پہ عمل درامت نہیں ہونا تو یہ فیصلے کیوں دیے جا رہے ہیں وہ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کر ڈراما کر رہے ہیں یعنی مطلب کیا ہے کہ ہمارے یعنی اس رامہ آہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو نیچے ججز ہوں سب ڈرامے کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ یہی تو عمران خان کا موقع ہے یہی تو تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈراما ہو رہا ہے بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یعنی الیکشن کمیشن نگران حکومت ہمارے معزز ججز وہ بے بسی وہ کہتے ہیں ہم سب ڈراما کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے جہاں سے جیل حکام کو آرڈرز آ رہے ہیں وہاں سے آنا رک جائیں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا یعنی کہاں سے ہو رہے ہیں الٹیمیٹلی وہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے طرف اشارہ کر رہے ہیں وہاں سے آنا رک جائیں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا جیل حکام اور آر پیو پولیس سب کٹ پتلی ہیں ملک میں یہ سب جیل حکام اور آر پیو پولیس سب کٹ پتلی ہیں اور وہ کہتے ہیں ملک میں ہم سب کٹ پتلی ہیں ملک میں دو سو سینئر سیول افسر غیر قرونی حکم ماننے سے انکار کر دے تو نظام ٹھیک ہو جائے گا دو سو افسر آہ ویسے تو شیر افضل مرور نے کہا دو سو افسران جو ہے ان کو اگر صحیح کھڑ لگا دے نا ان کو کک آٹ کریں دفعہ کریں اداروں سے نکالیں تو یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا اس پر جائیس صاحب نے کہا نہیں یہ دو سو افسران اگر ڈٹ جائیں اور جو ان کو غیر قانونی حکامات دیتے ہیں طاقتور ان کے سامنے یہ ڈٹ جائیں کہ ہم نے آئین اور قانون کا حلف لیا ہوا ہے ہم پاکستانی قوم کے ٹیکسپیر کے ٹکنوں پر پلتے ہیں آپ کے ٹکنوں پر نہیں پلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا دو سو افسر ایک ساتھ یہ کر لیں تو یہ سلسلہ رک جائے گا ایک جگہ لکھا ہوا قاغذ ہے اور دوسری جگہ اس کے سار پر بندوق ہے گھار والوں اور اس کے کیریئر کو خطر ہے ہم کیوں یہاں بیٹھ کر دکھاوا کر رہے ہیں جب تک دو تین سو ایک نظریہ کے لیے قربانی نہیں دیں گے یہ ایسے ہی رہے گا یہ ایک جج نے بہت بڑی بات کی ہے بہت بڑی بات کی ہے اور یہ اصل میں وہ کہتے ہیں ہزار باتوں میں ایک بات ہے وہ کہتے ہیں ایک طرف بندوق ہے اب وہ بیٹھا ہوا تو ہے افسر ہے اس کے گھر والے ہیں بیوی بچے ہیں اب وہ اس طریقے سے بلیک میل ہو کے ممکن ہے سارے بیسے غیر قروری نہ کر رہے ہوں لیکن کچھ بلیک میل ہو اور کی مجبوری ہے وہ کر رہے ہوں لیکن جب تک دو تین سو لوگ یہ قربانی نہیں دیں گے تو یہ جو پیچھے سے اقامات دے کے ڈنڈا دے کے جو پورا پاکستان چلایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں رکھ سکتا یہ اتشام کیا نہیں رہے رپورٹ کی ہے عادل عباسی سعید عباسی ہیں وہ کہتے ہیں اسرام آباد ہائی کوٹ کے جو جج ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب ڈراما ہے ہم سب پپٹ ہیں سپرڈیٹر ڈیالا جیل پپٹ ہے یعنی کٹ پتلی ہے آر پیو کٹ پتلی ہے سب کو پتا ہے آرڈر کہاں سے آرہے ہیں جب وہ آرڈر آنا بند ہو جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ آج طاقتور جو یہاں پہ ہلکے ہیں جنہوں نے پاکستانی نظام کو یرگمال بنایا یہ ان کو آج جو ہے وہ بڑا کھل کر یہ جو جج ہیں اسرام آباد کے انہوں نے تنقید کی ہے جیل آثارٹیز انہوں نے کہا ہے اپنا جواب میں کہہ رہی ہیں کہ وزیراعالہ پنجاب کا اقدام غیر قانونی ہے یہ انہوں نے سوالیہ نشان کی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمات اس کی کریں گے جسد سردار اجاز حساق صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی انتیس مارچ کو جواب طلب کی ہے بتائیں کوٹ لقپت جیل میں آن لائن ملاقاتوں کا وزیراعالہ پنجاب بریب نباز کا اعلان درست ہے یا جیل رولز کے مطابق آن لائن ملاقات کی اجازت نہ ہونے کا سوبر ڈینڈ اڈیالا جیل کا ہائی کورڈ میں جمع کروایا گیا جواب درست ہے تو سوبر ڈینڈ اڈیالا جیل پتہ بھی ہے وہ ایک بدماشی کر رہے ہے لیکن اس کے خلاف جو ہے اقدامات نہیں کر سکتے اور کیوں نہیں کر سکتے یہ جج اسلام آباد آئی کورڈ کے جج نے جس میں بسی کا اظہار کیا ہے تو اندادہ کریں کہ سپریم کورٹ یہ کٹ پتلیاں اس نے کہا ہے کہ ہم سب کٹ پتلیاں ہم سب سے کیا مراد ہے ججز یہ افسران سب کٹ پتلیاں سیاستدان رب کہتے ہیں ہم کٹ پتلیاں تو یہ اس وقت نظام ہے بھئی یہ حالات ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستان کا اللہ حافظ ہے ہم سب کا اللہ تعالی ہی حافظ ہے پاکستان زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات